ہم پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر کے حوالے سے جو سٹریٹیجی تیہ ہونی ہے جہاں انٹرنیشنلی جو کشمیری پاکستانی ڈائس فورا ہے جہاں انٹرنیشنلی جو پاکستانی کشمیری اور انڈینز ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جا سکے اور وہاں پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر بات کی جا سکے مسئلہ کشمیر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کا مسئلہ ہٹا کر یہ مسئلہ بنایا جائے کہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور ان کے سرف ڈیٹرمنیشن کا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائی ہے اس کی طرف لے کر لوگوں کو کیسے چلا جائے بیانیاں تخلیق کیسے ہو ستر سال ہو گئے ایک ہی طرح کے بیانیاں اور وہ بیانیاں جو کہیں نہ کہیں سے سٹیٹ سپانسر بیانیاں ہوتے ہیں اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور پھر پاکستان کا رول کیا ہے اس پورے سیچ جانی پہچانی شخصیت آپ دنیا میں اگر ان کے بارے میں کوئی رائے لینا چاہیں پاکستانیوں سے خاص طور پر رائے لیں گے تو ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ان کی بہت عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کو غدار بھی کہتے ہیں دیش دروہی بھی کہتے ہیں اور نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ملٹری انکارپوریشن کی رائٹر وہ جنہوں نے ایک ویسل بلور کی طرح پاکستان آرمی کے او پر تنقید شروع کی میزہ موجود ہے ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ تینکیو وریمہ ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا اور ویلکم ٹو ما شو جناب بہت شکریہ بلانے کا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات کرنے کو دل بھی چاہتا ہے ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ ممالک کا مسئلہ نہیں اگری ڈاکٹر صاحب آج سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہم کہ جو انٹرنیشنل ڈائیس فورا ہے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ یوکے کے اندر بھی اور پوری یورپی یونین میں بہت سے مظاہرے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے کینیڈا میں مظاہرے ہوتے ہیں امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ جلسے جلوس نکالتے ہیں اور جلسے جلوسوں کی تین طرح کی اقسام ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کشمیری خود مختاری کے لیے نکالتے ہیں ایک وہ جو پرو پاکستانی نکالتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان اور اب کچھ انڈین مظاہرے بھی ہونا شروع ہو گئے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ایتری سیونٹی آرٹیکل کے بعد اس کی ایبروگیشن کے بعد یہ بات درست ہے یوں لگتا ہے کہ تین دو ممالک کے درمیان میں کشمیری عوام پس گئی اور ان کو اپنا بیانیاں بھی نہیں مل رہا ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے میں کامیاب نہیں ہو رہے جہاں پر ہم انسانی حقوق کی مضمت کر سکے جو وہاں پر وائلیشنز ہو رہی ہیں آپ کا اس کے اوپر کیا خیال ہے دیکھیں میں بات جو شروع کروں گی ایک مثال دوں گی پی ٹی ایم نے پشتون تحفظ مومنٹ نے دنیا بھر میں مظاہرے شروع کیے تو لندن کے ایک مظاہرے میں میں خود بھی گئی تھی دو مظاہروں میں تو اس میں یہ چیز دیکھنے میں آئی تھی اور بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا منظور پشتین نے کہا کہ جی کوئی ہمیں جھنڈے کوئی نہ لے کے آئے کوئی کسی ملک کا کوئی اور جھنڈے کسی پارٹی کے کوئی جھنڈے نہیں ہے ہم سفید جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے اور یہ بات کریں گے کہ جی ہمیں آئین کے مطابق ہمیں اپنا حق دو ہمیں مارونا وغیرہ وغیرہ جو کہ پشتون تحفظ مومنٹ کا بیانیاں ہیں اور اس میں پھر یہ تھا کہ سب لوگ ایک بات کرتے پائے گئے اس میں وہ بھی تھے لوگ جنہوں نے صرف پشتونوں کی بات کی اس میں اور بھی لوگ تھے میرے جیسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ پورے ملکی کے لیے ہے یہ صرف پشتونوں کے لیے نہیں اگر پشتونوں کی بات سنی گئی کہ آئین کے مطابق چلا جائے تو پھر سمجھیں کہ ہم ساروں کو آواز مل گئی سارے ملک کو آواز مل گئی سو کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری آراء ہیں بہت سارے نکتہ نظر ہیں کشمیر کے مسئلے پہ لیکن جس پہ فوکس کرنا ضروری ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کا لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کا مسئلہ لوگوں پہ ظلم نہ ہو اور کشمیریوں کی بات سنی جائے مختلف باتیں ہوں گی لوگ اس پلیٹ فارم پہ اپنے اپنے طریقے سے آئیں گے لیکن میرے خیال میں اگر بات کا جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ اور ہیومن رائٹس پہ ہو تو گنیا میں یہ بات کرنی آسان ہوگی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا آسان ہو جائے گا لنڈن میں دیکھا میں نے اتفاق ہوا جا کے دیکھنے کا ایک ٹریفالگر سکوئر میں ہوا اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ بکھرے میں نظر آئے پاکستانی جھنڈے والے بھی تھے جو کہ کہہ رہے تھے کشمیر بنے گا پاکستان پھر کشمیری خود تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں جینے دو جینے کا حق دو خود مختاری ہمیں چاہیے سو میرے خیال میں ایک جو خود غرضی ہے نا اس بات میں اس کو ہٹا کے یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ابھی میں باہر گئی تھی اور وہاں دیکھا کہ بریکسٹ کے بارے میں لوگ بہت سارا بھیڑ آئی تھی بہت سارے لوگ تھے دیکھیں نمبرز جو ہوتے ہیں نا وہ میٹل کرتے ہیں نمبرز جو کہ امن کے رسے پہ بغیر کسی کوئی لا قانونیت نہیں یہ لوگ کر رہے تھے یہ بریکسٹ کے حق میں بول رہے تھے بہت سارے لوگ تھے بہت جگہوں سے آئے ہوئے تھے اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں سو نمبرز ایک تو ضروری ہیں کہ آپ لوگ کو بتائیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو صفوں میں صرف کشمیری نہیں صرف پاکستانی نہیں صرف اندوستانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ جہاں آپ جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں اگر آپ کینیڈا میں ہیں اگر آپ امریکہ میں ہیں اگر آپ برطانیہ میں ہیں اگر آپ یورپ میں ہیں کہیں نہیں ہیں آپ کے ساتھ ان لوگوں کو اس گفتگو میں جو اور ہیں جو اور ایتنیسٹیز ہیں جو اور گروپس ہیں کمیونل گروپس ہیں ان کو بھی شامل کریں تاکہ آپ کی آواز بڑھے اور لوگوں کو ان کے پارلیمان جو ہیں ان کے ادارے جو ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ یہ کوئی اپنا کوئی قتل و خون کی بات نہیں کر رہے یہ لوگ کوئی لیکن بات لوگوں کو سمجھ آپ کی آنی چاہیے درست نہیں اس میں ایک چیز جب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی مظاہرے ہوتے ہیں ظاہر ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ کشمیریوں کے سب ڈیٹرمنیشن کی بات ہو اور فینڈامنٹل ہیومن رائٹ کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کی بات ہو ان کے زیرے اتمام ہی کو بات یا گفتگو رکھی جا سکتی ہے مگر چونکہ پاکستان سے آنے والے جتنے بھائی ہوتے ہیں وہ ایک ریاستی بیانیاں ساتھ لے کر آتے ہیں انڈیا والے بھائی اپنا ریاستی بیانیاں ساتھ لے کر آتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو ظاہر ہے انڈیانز تو آپ کے ساتھ جمع ہونے سے رہے یا وہ جب کہتے ہیں کشمیر بنے گا انڈیا یا وہ انڈیا کا اٹو ٹنگ ہے تو پاکستانی ان کے ساتھ جمع ہونے سے رہے کشمیریوں کی اپنی آواز وہاں دب جاتی ہے ان دو بڑی ریاستوں کی آواز کے درمیان اور ان کا جو بیانیاں اوورسیز میں بھی موجود ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تو ریاست کی جانب سے ایک انپوٹ بھی ہوتا اور شاید فورس بھی انوال ہوتی ہے تو یہ دو بڑے بیانیوں کے درمیان میں ہونا یہ چاہیے مگر لگتا ہے یہ ہو نہیں سکتا جو بات آپ کہہ رہی ہیں ان دو بڑے بیانیوں کے درمیان میں کشمیریوں نے سروائیو کر کے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب بات تو جب دب جائے گی نا مسئلہ یہی ہے یہی تو بڑا مسئلہ ہے اگر اس کی کوئی جسے کہتے ہیں نا سپیڈ ورک کوئی مزدوری تھوڑی سی سپیک کرنی پڑے گی نہیں ہوگی تو بات جو ہے اوپر پہنچے گی نہیں یہاں میں جب سے آنا جانا لگا رہتا ہے انگلستان میں مختلف اپنے جسے کہتے ہیں نا دیسی جو جلوس ہیں اس میں بھی میں شامل ہوئی ہوں یہاں جو بریکسٹ کے متعلق ہیں وہ بھی دیکھیں ہیں دیکھیں اورگنائزیشن جو ہوتی ہے ایک سیاسی نعرے کی ایک سیاسی بات کی اس کی آگنائزیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ اس پہ وہ سپیڈ ورک نہیں کر سکیں گے تو مسئلہ ہوگا آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے لوگ جو آپ کے مسئلے کو خراب کریں گے اس میں اپنے مسائل کو لے کے آئیں گے میرے خیال میں ان کے ساتھ گفتگو کی بہت ضرورت ہے اب آپ یہ دیکھیں آپ برطانیہ میں دیکھیں برطانیہ میں بہت بڑی تعداد میں کشمیری کمیونٹی ہے دستان سے بھی پاکستان سے بھی پاکستان سے میرپور سے بہت کشمیر کے لوگ ہیں جو یہاں سیٹل ہیں اپنے چھوٹے گروپوں میں وہ بات کرتے ہیں وہ جو ہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کیسے ہوگا کیا ہوگا اچھا اب ان کو کوئی لے کے کوئی موٹیویشن جو ہے لے کے اب موٹیویشن کئی دفعہ یا کوئی ایمبسی کی ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتی ہے میرے خیال میں اب یہ دیکھیں برطانیہ میں جو اتنے کشمیری ہیں ان کا ووٹ جو ہے ہر پارلیمنٹیرین کے لیے جس علاقے میں رہتے ہیں وہ ضروری ہے اور میرے خیال میں یہ بڑے موثر فاعل بن سکتے ہیں جائیں بات کریں میرے خیال میں اور جو چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہیں جو مختلف پارٹیز ہیں لیبر پارٹی ہے یا ٹوری پارٹی ہے ضروری تو نہیں کہ آپ اگر جن سے بڑے سیاسی بڑے سیاسی لیول پہ آپ جن سے اختلاف کرتے ہیں ان سے آپ بات نہیں کر سکتے بے خیال میں بہت جگہوں پہ ایک کمیونکیشن کا کرنا پڑے گا ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نیو ڈیلی کا یہ جو قدم ہے اس نے وہ جو ایک ایک لیزی مومنٹ ہے نا جس میں کشمیری خود آ گئے تھے اس سے شاید کھینچ کے یہ باہر نکالنے پر مجبور کریں اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف بیٹھ کے کہ جی برا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے یا ایک طریقے کے بیانیے سے کام نہیں چلے گا زیادہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے آؤٹویچ اپنی بڑھانے کی ضرورت ہے اس میں ایک جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے درست بات ہے ہونا یہی چاہیے مگر چونکہ ستر سال گزر گئے ہیں اور ستر سال میں بیانیے تخلیق ہوتے ہیں ظاہر ہے اور اس کے بعد تین جنریشن کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ پچھلی جو ایک جنریشن کے بعد آپ بھولی جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا نہ لوگ تاریخی اقائق سے واقف ہوتے ہیں اور یوں بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بنیادی انسانی مسائل روٹی کپڑا مکان مسائل کی جانب ہے ان میں سے آزادی کوئی ایک مسئلہ نظر نہیں آ رہی ہوتی عام طور پر جب آپ ووڑ کاسٹ کرتے ہیں تو پاکستان سائٹ آف کشمیر کے لوگیں انہوں نے اپنی ایک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بنایا ہے انڈین سائٹ آف کشمیر کے لوگوں نے اپنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بنایا ہے ان کے اپنے مسائل نظر آ رہی ہے اور ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو مسائلیں وہ الگ ہیں اور ان کے مسائل الگ ہیں تو یہ اپنے مسائل کرونر ہو رہے ہوتے وہ اپنے مسائل کرونر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں کنیکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے یہاں جب کنیکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے میں ایک چھوٹا سی بات کاٹوں گی آپ کی جبکہ سٹریٹیجی ہونا کیوں ضروری ہے اب بیسے آزاد جمہور کشمیر کے جو وزیر آزم ہیں وہ آئے میں ہیں امریکہ آئے میں اب امریکہ وہ ایسے وقت آئے ہیں جبکہ کانگریس جو ہے وہ ریسیس میں ہے ہر کوئی چھوٹی پہ گیا ہوا ہے اب آپ کسے بات کرنے آئے ہیں آپ یہ یہ ایک ویسٹ ہے نا ریسورس کا اپنی آپ اپنے تکلیف کی اتنا آپ آ بھی گئے لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں ہے آہ سو یہ ایک سٹریٹیجی جو ہے وہ تو کرنی پڑے گی نا مگر اس میں ایک چیز آپ کو یوں کمی نظر نہیں آتی کہ فاروق حیدر صاحب آئے انہوں نے کشمیری سے ملنا ہے کھانا شانا کھانا ہے موج مستی کر کے واپس چلے جائیں گے پاکستان کا کوئی ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ہونا ضروری تھا دفتر خارجہ کی جانب سے کیونکہ ایزا آزاد کشمی گورنمنٹ ان کی سٹینڈنگ بھی نہیں ہے نہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے نہ ان کا کوئی وزیر خارجہ ہوتا ہے نہ وہ ایزا گورنمنٹ دنیا میں کوئی تسلیم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بات کر سکیں پاکستان ایزا سٹیٹ کے طور پہ یہ جو ٹویٹرز کے اوپر ممران خان ساتھ ٹویٹ کر لیتے ہیں یا پاکستان ایزا سٹیٹ کے طور پہ کوئی بیانیاں جاری کر دیتے ہیں یا کشمیر کانسل یا کمیٹی کی جانب سے کوئی بیانیاں جاری ہو جاتا ہے کوئی الانیاں جاری ہوتا ہے اس کے علاوہ عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آرہا کہ انہوں نے کچھ کیا ہو کسی سے بات کی ہو کوئی ڈیلیگیشن گیا ہو یہ فاروق ایدر ہی نہیں آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں وہ سفارتی یعودو پر دنیا جہان میں کام کر چکے ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا عملی طور پہ پاکستان کی جانب سے کچھ اقدامات نظر نہیں آرہے کیا کہتی ہیں آپ لیکن جو کوشش ان سے ہو سکتی ہے وہ یہ کرنے کی اب بتا تو یہی رہے ہیں دیکھیں مختلف فون کال وغیرہ کر رہے ہیں جارڈن اٹیا ہے ادھر ادھر بہت ساری جگہوں پہ کر رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایشو جو ہے نا وہ ایک بڑا پرانا کہنے کا ہے تھا کہ جی کشمیر انڈیا کے پاس ہے اور ایشو پاکستان کے پاس ہے اب تو کوئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ ایشو بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ ایک دیکھیں ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا ایک پولیٹیکل آپ کا جو جیو پولیٹیکل ایکو سسٹم جو ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے اس میں ہیومن رائٹس اٹراسٹیز آپ کے ہاں چائنا میں بھی ہیں آپ کے ہاں رشاہ میں بھی ہیں آپ کے ہاں امریکہ کا اپنا حال خراب ہے بہت طریقوں سے اگر وہ والی ہیومن رائٹس اٹراسٹیز نہیں جیسے کہ اور ممالک میں نظر آتی ہیں سعودی عربیہ ہے یو اے ہر کسی کا اپنا اپنا قصہ ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں پاکستان کی بات کوئی کیوں کر سنے جب پاکستان کے اپنے اندر کشمیر جیسے حالات ہو معذرت کے ساتھ دو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ٹیررزم کے چارجز پہ اندر ہیں اب میری جو گفتگو برطانیہ میں ایک دفعہ ایک سٹوڈن گروپ تھا اس نے بلایا تھا تو بات ہوئی میں نے ارز تب یہاں وہاں یہ کی تھی کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سب سے بڑی جو ایک سازش ہے نا وہ یہ ہے کہ کشمیر کی سٹرگل کو ایک ٹیررزم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے یہ کیا جانے لگا ہے اور وہ زمانہ چلا گیا جب ہم پلسٹینین جو تھے مضاحمت کرنے والے ان کو ایک تو وائلنس اس سارے ایشو میں وائلنس آ گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک رومانس آنا مضاحمت کا وہ نائن الیون کے بعد سے ختم ہو گیا ہے اور اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو اپنی موومنٹ کو اڈیپٹ کرنا ہے اس کانٹیکس کے گرد تو یہ بات ہے تیسرا یہ ہے کہ اس میں آپ جو اور تحریکیں چل رہی ہیں آپ کو ان کے ساتھ آج کے دن میں کنیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے دیکھیں ایک بڑی کروڈ سی بات ہے اگر کل کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا نا تو سمجھیں کہ ہم دنیا کی سیاست میں اس نہج پہ پہنچ گئے کہ فلسطین بھی ہو جائے گا اور باقی ویگر جو ہیں ان کے بھی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور چیچن جو ہیں ان کے بھی ہو جائیں گے یا کوئی اور ہے تو اس کے بھی ہو جائیں گے یہ جو جیو پولیٹیکل ایکو سسٹم ہے اس کو آپ نے بنانا ہے اس مطابق جہاں آپ کی بات سنی جائے پاکستان جو ہے اس کا مسئلہ جو وہ جو لوگ کو سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے پروگریسیو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی میں نے بات میں ایک میں نے نظریہ پیش کیا وہ جناہ انسٹیٹیوٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی محترمہ شہری رحمان کا انہوں نے ایک پیپر کیا جس میں بتایا کہ جی ان کا نکتہ نظریہ تھا کہ جی پاکستان کو ایک بندہ اپوائنٹ کرنا چاہیے جو کہ بہت بڑا جس کا قدعور شخصیت جو کہ کیبنٹ منسٹر کا عوضہ اس کے برابر ہو اور وہ کشمیر کی بات کرے دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی بنائی جائے پارلیمنٹ کی جس میں لوگ تمام پارٹیوں سے لوگ شامل ہوں اور ان کو دوروں پہ بھیجا جائے مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ بڑا ایک بیوروکرائٹک سا یہ ایک اٹیچوڈ ہے کہ جی اور بندے بھا دیں جو کہ بات کریں بات میں اگر دم ہی نہیں ہے تو اگر آپ ہر بندے اور لگا دیں گے تو کیا ہوگا دلست ایک تو مجھے بات ہے یہ کہ چلیں موسین داور اور علی وزیر جیل میں ہیں ایک پاکستان کے اندر بھی حقوق کی جدوجہد چل رہی ہے جس کو ہر جدوجہد کو جو حقوق کے لیے چلتی ہے اس کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی جانی چاہیے مگر دوسری جانب اسی ہزار آدمی یو ان رپورٹس کے مطابق مر گیا ہے ہر گیارویں لڑکی کے ساتھ اسمت دری ہوئی ہے نو ہزار قبرے ہیں مکین کا پتہ نہیں ہے کون اس میں ہے ایک بڑی دنیا میں ہیومن رائٹ آٹراثرٹیز روٹیلٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان یوں لگتا ہے کہ مسلم وردر ہڑ والے جو ممالک کے ان تک بھی بات اپنی فہنچانے میں کامیاب یا اپنی بات کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکا کہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ایک خارجہ پالسی کی مکمل ناکامی لگتی ہے یا یوں لگتا ہے کہ ایبسنس ہے ایک خارجہ پالسی کشمیر کے معاملے پر مگر دوسری طرف دیکھئے تو یہ سلوگن چل رہا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگر ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ خارجہ پالسی انہوں نے کبھی ترتیب ہی نہیں دی یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خارجہ پالسی بنانی ہوتی ہے جب ایک خطے کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں آپ کو ناکامی نظر آتی ہے یا نااہلی نظر آ رہی دیکھیں ستر سال سے شاید آپ سو جاتے ہیں نا آپ کو عادت ہو جاتی ایک طریقے کے بیانیے کی ابھی تو چل رہا تھا معاملہ یہ ایک بڑا ایک ایسا ایک موڑ آیا ہے جس میں انڈیا نے ایک دم ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جس نے سب کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ یہ جو ہم ستر سال سے جیسے چل رہے تھے وہ کام نہیں چلے گا اب مسئلہ یہ کہ کیا ہمارے میں کیا کپیسٹی ہے کہ اس سوچ کو آگے کریں دیکھیں جو میں ذکر کر رہی ہوں نا پاکستان کے اپنے حالات کا وہ پاکستان کے اپنے حالات اس لیے ضروری ہیں کیونکہ پاکستان کی بات میں جو دم آئے گا نا وہ جو اپنی انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں ایک تو پاکستان کو وہ کم کرنی پڑیں گی اپنے لوگوں کو آپ دھکا دے کے باہر نکال رہے ہیں لوگوں کو غدار اور کسی کو رسوہ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ اپنے لوگ اس وقت پاکستان کو ایک طاقت کی ضرورت ہے کہ لوگ جڑے ہیں ڈاکٹر صاحبہ انٹرنل کانٹرڈکشنز انڈیا میں بھی موجود ہیں انٹرنل کانٹرڈکشنز میرے ملک کینیڈا میں بھی موجود ہیں کہ جہاں پر اب اوریجنل اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں انٹرنل کانٹرڈکشنز کو چلیں اس میں تعداد ان کو کہہ دیے جیے پاکستان میں زیادہ ہو رہی ہے یا زیادہ نمائیہ نظر آ رہی ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں کے گورنمنٹ کوئی حکمت عملی ہی نہیں بنا پائے گی جب تک کہ وہ اکنوں مسائل کو حل نہیں کر لیتے جو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان پہلے وہ حل کرے پھر حکمت عملی بات یہ ہے کہ پہلے حکمت عملی یہی تھی نا کہ آپ ہر پانچویں دسویں سال کانفلکٹ کے تھو کانفلکٹ ہوتا تھا انٹرنیشنلائز ایشو ہوتا تھا پھر ختم ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اس میں پاکستان کی جو ملٹری کپیسٹی ہے یا ملٹری کیپیبلیٹی جو ہے وہ بہت اس کا ایک بہت بڑا ایک رول تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم دھکیلے گئے ہیں اس میں ہمارے جنرل صاحب جنرل باجوا برطانیہ دو تین دفعہ آئے اور اس میں جو انڈسٹیننگ ہے امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی وہ یہ ہے کہ جہادیوں کو پاکستان ختم کرے گا پاکستان کی اکنومک کنڈیشن ایسی ہے کہ جہادیوں کو پہلی کی طرح چھوڑا نہیں جا سکتا کہ بھی جاؤ جا کے جنگیں لڑو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد اپنی فوج تو کبھی کشمیر کاؤز کے لیے خود ڈپلائی تو کی نہیں یا تب سکسٹی فائیو میں یا کارگل میں کی تھی اس کے بعد سے تو یہ جہادی یہ بیڑا اٹھا کے چل رہے تھے نا اب آپ پتے کو آپ جو پتر کا پتہ ہے اب وہ آپ نکال رہے ہیں اچھا اب اس میں آپ کو ڈپلومیٹکلی کرنا پڑے گا اب ڈپلومیٹکلی اب یہی ڈپینڈنسی آپ کی ہو رہی ہے دیکھیں اس وقت جو میں بتاؤں ہو کیا رہا ہے پاکستان کے جتنے بھی مشنز ہیں وہ بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ فلانے اخبار نے نیویورک ٹائمز نے فلانے نے فلانے نے لکھا یہ اس آڑ میں چھپ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا یہ تو پاکستان کیا بیانیاں نہیں یہ پاکستان کا بیانیاں نہیں ہے نیویورک ٹائمز جو اس وقت بات کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کس طرح لوگوں پہ آواز جو پہ پابندی لگا رہا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز وہاں ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا بات پاکستان کا حصہ اس میں اس وقت شروع ہوگا جب اگلے دو تین مہینوں میں تھوڑی سی چیزیں کشمیر میں نومل ہوں گی اور کوئی وائلنس کا کوئی میجر اگر ایسا واقعہ نہیں ہوتا تو دنیا ذکر کبھی کبار کر دے گی میجر دیکھنا بند کر دے گی اس وقت پاکستان آپ کی بات سے جو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اکمل کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سٹریٹیجی شاید ہمارے پاس کوئی ایسی مصبت نہیں ہے دوست ہمارے نہیں ہیں دیکھیں ایکنومکلی ہمارا قد اتنا چھوٹا ہو چکا ہے کہ اب یوں اے ہی ہے بہرین ہے انہوں نے نرندرہ موڈی کو ایوارڈ دیئے فلسطین نے دوہزار اٹھارہ میں محمود جو ہے اپنا فلسطین کے جو پرائیم نیسٹر ہے انہوں نے نرندرہ موڈی کو ایوارڈ دیئے اب اگر ویلیو ہندوستان کی زیادہ ہے تو ہماری بات کیوں کر کوئی سنے گا او آئی سی جو ہے اس میں آپ نے بات کی لیکن کوئی او آئی سی کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی یہ ساتھ کمزوریاں ہیں جن سے پاکستان کا جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے جو کشمیر کے حق میں نہیں ہے ایک بات آپ کی بات کا تاثر کا میں اگر اوورویو لوں ایک تو وہ یوں منتا ہے کہ پاکستان کمزور ہو گیا ہے اندرونی طور پر کمزور ہے داخلی کمزوری بھی ہے بیرونی طور پر بھی تعلقات درست نہیں ہے اکانومی کے طور پر بھی وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے اور یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کے علاوہ موڈی صاحب کو بھی پتہ ہیں لہٰذا انہوں نے بڑے قدم اٹھانا شروع کر دیئے ہیں جو کہ زیادہ خطرناک بات ہے مگر دوسری جانب پاکستان کا آرگیومنٹ میں آپ کو دیتا ہوں پاکستان یہ کہتا ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے حال ہی میں ابھی نندن کی شکل میں انڈیا کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنگ جو ہے وہ جیتی ہے آرمی بڑی سٹرونگ ہے طالبان کو انہیں شکست دے کے واپس افغانستان دکیل دیا یا کچھ کو زبان پر مار دیا ہے محسن داور علی وزیر اور بہت سے جو پشتون تحریک کے لوگ تھے جو کہ ان کے خیال میں ریاستی بیانیہ کے خلاف تھے ان کو جیلو میں دکیل دیا باقیوں کو خاموش کروا دیا کافی عد تک حالات کنٹرول میں ہیں یہ ہے اسکری سطح پر انہیں چیزیں کنٹرول کی ایکانومی کی سطح پر پاکستان سٹیٹ کا بہت بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ چائنہ ایک بہت بڑی ایکانومی ہے جو مینیفیکٹر ایکانومی ہے انڈیا ایک بہت بڑی مینیفیکٹرنگ یونٹ ہے اور ان کے درمیان میں ایک مارکٹ ہے جو کہ میڈل مین مارکٹ ہے جیسے کہ ہانگ کانگ کی ہے جیسے کہ ہماری ساؤدھ امریکہ کی ریاستوں کی ایکانومیز ہوتی ہیں اور یہ دونوں بڑی مینیفیکٹرنگ یونٹ سمیشہ ہوں اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے جس کے لیے ہم نے سی پیک نکالا ہوا ہے اتنی خوبصورت باتیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کمزور ہوگے یوں تو لگتا ہے کہ وہ اس خطے کی زیادہ ریاستیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں گی آگے مستقبل میں جس طرح کی خیال وہ دنیا کے سامنے اپنا رکھ رہے ہیں پھر جی بڑی اچھی لیکن یہ اپنے دل خوش کرنے کے لیے بہت اچھا خیال ہے لیکن نصر آئے تو لیکن کہ آپ جا کے لیکن بجائے مجھ سے پوچھنے کے نا آپ جا کے بیچارے عام عوام جو ہیں ان سے پلیز بات کریں ایسا چیخیں مار رہے ہیں لوگ مہنگائی ہے انفلیشن ہے چھے بلین کا کرزہ ہے جو آپ نے آئی ایم ایف سے اسلامباد میں لینا ہے انفلیشن بھی بڑھ گئی ہے ڈیفیسٹ لیکن کہ فگرز آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے تو وہ کوئی تسلی دل کو نہیں آتی اچھا پھر یہ ہے کہ پالیسی جو ہے وہ اتنی اس میں سمجھ نہیں آتی لیکن کہ اگر آپ نے دیکھیں میاں نواز شریف کی زمانے میں اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میاں نواز شریف کی پاکستان کا جواب ہیں لیکن پچھلی حکومت کا میں صرف کمپیرٹیو کر رہی ہوں پچھلی حکومت کا ایک خیال تھا کہ جی کنیکٹیوٹی بڑھاؤ تجارت بڑھاؤ انڈیا سے بھی کرو چائنا سے بھی کرو پاکستان کو ایک سینٹر بناو جہاں ہر کوئی جڑے جہاں پاکستان سگنفیکنٹ ہوگا پاکستان کی بات سنی جائے گی یہ بڑا اچھا فارمیلہ تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے اس پہ فوج راضی نہیں ہوئی اس کو روڑے اٹکائے چائنا کے ساتھ جو ہے یہاں دو دفعہ آئے ہیں جرنیل صاحب ہمارے اور دونوں دفعہ ان کو یہ کہہ کے گئے ہیں برطانویوں کو کہ جناب چائنا کس ہم تو آپ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ جنیٹکلی بندے ہوئے ہیں یہ ٹرم یوز کی گئی ہے تو ہم چائنا کی طرف کیوں کر دیکھیں گے لیکن ساتھ ایک انڈر لائنگ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ بھی آپ پیسے دے دیں ہم پھر سے واپس آ جائیں گے چکر یہ ہے کہ آپ اگر سی پیک کا دیکھیں تو پچھلے تین دو تین سالوں میں سی پیک کی انویسمنٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے کوئی ففٹی فور پرسنٹ سے زیادہ کم ہوئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس نے جب جس دن سے وہ آئی اس نے ایسا ایٹیچوٹ کیا کہ چائنیز خود بل بلا اٹھے اور چائنیز خود تکلیف میں تھے کہ بھائی یہ کیا بات ہے یہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں سو چائنیز جو ہیں کچھ آپ نے ان کو دور کیا کچھ آپ نے دور کرنا چاہا چائنا میں بھی بڑے مسلمانوں کے حوالے سے مسائل ہیں لیکن آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں وہاں ویگر جو ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں ان پہ جو ظلم زیادتی ہے لیکن اس کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے بات ہوئی اور مزہ کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کا میڈیا جو کہ بالکل ٹوٹلی جھوٹ ہے جو بھی کہے کہ جی وہ آزاد ہے اس کو انسٹرکشنز آنے لگیں کہ وہ والی کہانیاں پبلش کرے جس میں جو کہ تھی یہ نہیں کہ وہ ہو نہیں نہیں کہ چائنیز آ رہے تھے پاکستانی خواتین سے شادی کر کے لکھ جا کے ان سے پروسٹیوشن کروا رہے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کسی ہمارے ادارے میں جو ہے چائرہ کے بارے میں ایٹیچوڈ چینج ہوا دیکھیں سیپیک جو ہے پھر سیپیک درمیان میں لٹک گیا نا میرے بھائی سیپیک کو جو طاقت ایک commitment چاہیے تھی ٹوٹلی وہ نہیں تھی درمیان میں ہم کہیں گربڑ آ گئے ہیں ایسے اس میں آپ بار بار دوسری بات یہ ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن آپ نے سعودی oil refinery جو ہے اس کو بھی لے آئے جو کہ چائنا جو ہے سمجھتا ہے کہ اگر سعودی Arabia آ جاتا ہے سیپیک کا partner بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے پیسے تو آئیں گے لیکن سعودیوں کی وجہ سے جو سعودی ایران tension اس علاقے میں ہوگی اس کا بھی impact سیپیک پہ ہوگا جو کہ وہ بلکل پسند نہیں کرتے چائنا جو ہے وہ ایک sectarian warfare میں اس خطے میں لٹک جانے کے حق میں بلکل نہیں ٹھیک یہاں تو policy سمجھ نہیں آ رہی کدھا جا رہی ہے ایک باہ مجھے بتائیے کہ چلیے پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ کر ہی نہیں سکتا اس صورتحال میں جو ان کی اپنی صورتحال ہے اس کو fix کرتے ہوئے کشمیر کے بارے میں کام کرنا ہوگا مگر دوسری جانب پاکستان آرمی کشمیر کے حوالے سے خاص نہ صرف کے بیانیاں رکھتی ہے بلکہ ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ انہوں انڈیا سے ایک دن جنگ کر کے کشمیر کو لینا ہے یہ ان کی تربیت کا حصہ ان کو پڑھائی جاتی ہیں یہ ساری باتیں مجھے ایک بات بتائیے کہ جو عسکری حکمت عملی ہے ان کی جو فوجی حکمت عملی کے تحت کشمیریوں کی وہ پہلے مدد کرتے رہے ہیں جو انہوں نے جنگیں شروع کی جس کی زد میں بہت سے کشمیری مرے ہیں دونوں اطراف میں مرے ہیں اب یوں لگ رہا ہے کہ وہی حکمت عملی وہ ریوائیو کرنے کے چکرو میں ہوں گے کیونکہ افغان جہاد بند ہو گیا ہے تو کشمیر میں کچھ میں کوئی طب شروع ہوگا یہ جو پاکستانی آرمی کیا آج کل کا سائلنس ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا سائلنس آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی حکمت عملی ہے یہ بھی یا کسی جانب یہ لے کر جانا چاہتے ہیں اس اوری صورتحال کو یا یوں لگ رہا آپ کو کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سودا کر لیا چھوڑ دیا ہے معاملہ دو سیچویشنز ہیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو آج نہیں اکتوبر میں ایک تو یوں ان کی جو فائنینشل ایکشن ٹاس فورس ہے اس کا سیشن ہونا ہے میٹنگ ہونی ہے اس میں پتا ہوگا کہ جی پاکستان گری لس میں ہے بلیک لس میں ہے کون سی لس میں جا رہا ہے گری لس میں اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا کرزہ لینے کے لیے گری لس سے بھی نکلنا بہت ضروری ہے سو ایک طرف تو وہ ایکنومک کنڈیشن ہے ریشنلی میں صرف ریشنلی بات کر رہی ہوں ریشنلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وائلنس اور کانفلکٹ کو انکریج کریں دوسری طرف ایک اور سیناریو ہے دوسری ہے کہ جی چلیں جذبہ جہاد سر پہ کفن بان کے ایک لیمٹیڈ وار کر لیتے ہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ کشمیریوں ساڑھے دینا رہنا جڑا کچھ کرنا آپ پہ کرو میں آپ کو دوسرا سیناریو بتا رہی ہوں نا دوسرا سیناریو لیکن دوسرا سیناریو یہ ہے کہ پاکستان بیڑا اٹھاتا ہے کوئی لیمٹیڈ وار کا یا یوں سمجھیں کہ کوئی نکل کے چلے جاتے ہیں ہیں کوشش تو یہ ظاہر ہے یہ ہی ہوگی کہ زیادہ ڈسٹنس رہے ان کے اور جہادیوں کے درمیان چلیں جہادی چلے جاتے ہیں کچھ ایسا کام کرتے ہیں لیکن پھر یہ یا تو کام یہ زیادہ دیکھیں یہ اب چالیس بندے فوجی ہندوستانی فوجی مارنے پہ پھر کام رکے گا نہیں وہی ریٹیلیشن ہوگی جیسے کہ پلواما بالا کوٹ والے اس میں ہوئی اب اس سے اگر آپ ایک strategic calculations اگر کر رہے ہیں یا miscalculations کر رہے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ ایک چھوٹا واقعہ تھا اگر آپ نے اس وقت واقعے کو کرنا ہے کشمیر کے مسئلے کو konflikt کے ملٹری کے تروں تو یا تو کوئی ایسا ہنگامہ ہو ایسا بڑا ہو جس میں ایسا chaos ہو پورے ہندوستان میں کہ بڑی جنگ کا خطرہ ہو جائے بڑی جنگ کا خطرہ ہوگا شاید nuclear weapons جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے ہر کوئی نکال لے پھر دنیا بھاگے اور کہے کہ اچھا اچھا یار یہ ان کو چھپ کر آؤ پھر بات ہو کہ اچھا ایسا ہو کہ کریں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا اس میں بات کریں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ شورٹ سے میڈیم ٹرم مجھے نہیں لگتا کہ جب تک کہ کوئی کاسٹ بہت اسکلیٹ نہیں ہوتی کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ نظر سانی کرے گا ٹھوٹی اگر کانفکٹ ہوتا ہے تو نظر سانی پھر وہی جیسے پاسٹ میں ہوتا ہے نا ماضی میں جیسے ہوا کہ اچھا جی کوئی ہنگامہ ہوا انٹرنیشنل لائز اشو تھوڑی دیر کے لیے ہوا ذکر ہوا یو این میں مجھے بتائیے کہ یہ جو situation جس کی آپ نشان دیکھ کر رہی ہیں اس میں تو پاکستان irrelevant نظر آ رہا ہے مجھے مگر ایک باہ مجھے بتائیے جو مشرطی عالم کا سب سے important argument ہے جو سب نے یاد کیا ہوا ہے میں آپ کو وہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو سارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک strategic location پاکستان کی ایسی ہے اس strategic location میں ایک طرف پاکستان کے انڈیا ہے دوسری طرف افغانستان ہے ایران کا area ہے اور جو عرب ممالک کے ریاض لگتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ایک ہمیشہ عسکری ریاست ہی رہے گی کیونکہ دشمن اردگرد زیادہ ہیں چلیں وہ ماضی میں انہی کی غلطیوں کی وجہ سے بن گئے ہوں گے مگر وہ دشمن ہیں تو لہٰذا وہاں ایک strong army کا ہونا ضروری ہے جب strong army وہاں پر ہوگی تو وہ relevant رہے گی اس خطے کے تمام ممالک کے لیے بھی اور وہاں خطے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر کا لہٰذا اس آرمی کا جو بیانیاں ہیں جو ان کا ماننا ہے کشمیر کے بارے میں اس کو irrelevant قرار نہیں دیا جا سکتا بے شک قرار دیا جانا چاہیے مگر in reality نہیں دیا جا سکتا ان کا نکتہ نظر اس کے اوپر آئے گا اور اس ہی کے ذریعے ہی آگے کام چلنے والا ہے آپ کے خیال میں یہ دلیل غلط ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ اسکری طاقت ہے جس نے کل سن پچاس پچاس کی دہائی سے دوسروں کی جنگیں لڑی ہیں نا کہ کامیونیزم کے خلاف امریکہ کے ساتھ ففٹیز میں تھے پھر پہلی جو جنگ لڑی افغانستان میں نائنٹین ایٹیز کی وہ بھی کامیونیزم کے خلاف اس کے بعد آپ آ جائیں نائنٹین نائنٹین نائن نو گیارہ کے بعد جنگ لڑی اچھا اب چکر یہ ہے کہ یہ میں آپ سے جو یہاں جہاں ایک تھوڑا سا ڈیفرنس آف اپنین ہے دیکھیں یہ کشمیریوں کے لیے یہ ہندوستانیوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے کشمیر ایک ضروری مسئلہ ہے دنیا بھر کے لیے نہیں ہے اور جو ہندوستان نے ابھی ایک قدم اٹھایا ہے وہ اس مسئلے کو نورملائز کرنے جا رہا ہے مطلب یہ کہ ٹھیک ہے جس طرح ویگر ہیں جس طرح کوئی اور ہیں مسائل دنیا میں ہوتے رہیں گے لیکن اب ہم نے ابزورپ کر لیا ہے اب ہم چلائیں گے نورملائز کریں گے ہم لے کے آئیں گے انویسمنٹ لے کے آئیں گے اکناومک انویسمنٹ یہ وہ اور وہ جو فارمیلہ جو کہ مشرف مشرف کے زمانے سے شروع ہوا تھا کہ بھئی اپنی اپنی لائن اف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل باؤنڈری کر لیں کمیونکیشن جو ہے ایک اٹانومی ہو کمیونکیشن جو ہے وہ مختلف حصوں میں آپس میں ہو آئیں جائیں اور بس یہاں تک بات ختم ہو لیکن ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر جو ہے وہ بالکل آج کے دن میں آج کے دن میں فارمیل بات آؤٹ ہو گئی ہے جو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اس خطے کے لیے وہ کشمیر نہیں ہے وہ ہے اگر امریکہ اور ایران کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اب سلوشن کی طرف شاید چلا جائے کیونکہ وہاں آپ اس میں دیکھیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ بات کرنی ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی صدر ٹرمپ پہلے بات نہیں کرنا چاہتے تھے ایران سے اب وہ راضی ہو گئے ہیں کہ جی ایران سے بات کرتے ہیں بات کوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی لوکیشن جو ہے نا آپ اگر اپنی لوکیشن کو آپ نے نہ ڈھنگ سے اس کو نچوڑا اور پھر اس کو ایسا نچوڑا کہ آپ نے اس خطے کو ہی نچوڑ دیا اپنے آپ کو ہی نچوڑ لیا مگر یہ تو آج کے دن میں چائنا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے چائنا نے آپ کے ساتھ ایک strategic relationship مجھے سوچا کہ یہ کرے گا آپ نے جا کے آپ ویسٹ کے ساتھ اس کو بیچائے آپ ایک کو آگے کر کے دوسرے کا سعودہ کر لیتے ہیں آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے آپ کی بات سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ ساری چیزیں ان کے کہنے پر ہو رہی تھی کتے میں یہ موجود تھے ریشیا وہاں بڑی طاقت تھی وہ انویڈ کیے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر جانا ہی جانا تھا ایک فوجی حکمت عملی تو ہوتی ہے جیسے کہ انڈیا کی بھی ہے مختلف ممالک کے حوالے سے انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائی اس حکمت عملی کے اوپر گفترو کی جا سکتی ہے کہ کس تک کامیاب رہی ناکام رہی جو بھی ہوا اس کے بعد پھر اس خطے کے اندر وہ امریکہ نے آنا ہی تھا امریکہ آ گیا اس اس کو کسی نے دعوت دے کر تو نہیں بلایا تھا اس کے بعد یہ کیا وہاں پر خاموش بیٹے رہتے فوجی اور اسکری قیادت جو پاکستان میں ہمیشہ سے اوپر رہی ہے انہوں کشمیر کے اوپر بھی ان کی حکمت عملی ہے آپ یوں لگ رہا ہے کہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ اب کر ہی نہیں سکتے یہ تو مجبوری ہے چائنا کی بھی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کل ڈیل کرتے رہنا ہے یہ افغانستان کی بھی مجبوری اور یہ انڈیا کی بھی مجبوری ہے at the end of the day کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر کے آگے چلیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو سارے کہہ دیں کہ یہ تو کسی کام کے نہیں ان کو چھوڑ دیں بس اپنا کام کرتے رہے بھائی میری بات سنے لگتا ہے ہم تاریخ کی نا مختلف کتابیں مختلف کتابیں پڑھ رہے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان insignificant ہے لیکن پاکستان insignificant ہو گیا ہے لیکن آپ کا آپ ایک جگہ پر موجود ہیں لیکن آپ نے اپنے مسائل خود بہت سارے کھڑے کر لیے روس کی بات کرتے ہیں رشا جب آیا تھا جنرل حمید گل جو کہ سمجھے جاتے ہیں جہادیوں کے والد بزرگوار انہوں نے خود مجھے انٹیو ہے جو کہ میں نے چھاپا ہے اپنی پہلی کتاب میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی روس جو ہے وہ بلکل پاکستان فتح کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا بڑی سمپل سی چیز تھی ایک بڑی اگریسیو وہ بھی سوپر پاور تھی سوویٹ یونین تھا تب رشا اور اپنی اپنی وینٹی میں اپنی غرور میں وہ ایک مسئلہ جو تھا ان نے سوچا ایک مسئلہ ہے ادھر افغانستان میں ان کی جو سوفٹ انڈر بیلی ہے کیونکہ وہ تمام اس وقت جو خطے لگتے تھے وہ مسلمان خطے تھے سو وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے تھے اور چلے جاتے ہم نے ان کو بٹھا رکھا یہ سی آئی اے اور ایس آئی کی ایک پلان تھا زیاؤلہ کو سمجھ آئی کہ اب یہ امریکہ کے ساتھ اچھا موقع ہے تعلقات کرنے کا اس کے بعد امریکہ جب جنیوہ ایکارڈز ہوئے امریکہ چلا گیا اس کے بعد ہم نے کیا خود اپنے ساتھ کہ ہم نے ان تمام مختلف جہادیوں کو ہم نے سوچا کہ ہم افغانستان جو ہے اس کو نیوٹرلائز کریں اس پہ اپنی جو ہے ایک پولٹیکل جو ایک سپیریارٹی ہے اس کے ساتھ ہم افغانستان کو لے کے چلیں ایک لنک ہے سینٹرل ایشیا تک کا یہ ہمارے کابو میں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ سارا پلان بنا اب وہ جا کے مینج نہ ہوا اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ نائن الیون ہو گیا اور امریکہ آ گیا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہے بیٹھا ہے وہ جا نہیں رہا وہ جو ان نے بیڈرال کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی ڈروڈاؤن کی بات ہوئی تھی اب دیکھیں چکر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بلکل امریکہ ڈیل کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ تالبان کے کوٹ ٹیبل پر بٹھاؤں تالبان کے ساتھ ہم بات کرنا جا رہے ہیں آپ نے کر دیا اور آپ یہ سمجھ کے گئے مطلب یہ کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تعریف کی جنرل باجوا کی ڈانل ٹرمپ نے اپنے سامنے ہم تمہیں چھے بلین کیا بھی تمہیں ساٹھ بلین دیں گے ابھی پیسے کوئی نہیں ہیں اس لیے کہ پہلے آپ ڈیلیور کریں پہلے آپ ایک پیس ڈیلیور کریں پہلے آپ یہ کریں کہ یہ جو جہادی وحادی کے سارے ہیں اور ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری جو ساری کشمیر پالیسی ہے وہ ان نون سٹیٹ ایکٹرز کے بلبوتے پہ چل رہی تھی کیونکہ جب تک کوئی کسٹ نہیں بڑھتی انڈیا کے لیے دیکھنا آپ کا دشمن جو ہے وہ کیوں آپ کے ساتھ بیٹھے گا ٹیبل پہ جب اس کی کسٹ بڑھے گی جب اس کی قیمت بڑھے گی قیمت آپ بڑھاتے ہیں اس وقت جب دنیا کے یا بائلنس کے تھو وہ جو ہے وہ آپ کا منیمائز ہو گیا ہے وہ آپ کا ریڈیوز ہو گیا ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ یار یہ ختم کریں یہ جہاد شاہد کا جو چپٹر ہے یہ کلوز کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے فعال ہوں آپ اتنے امپورٹنٹ ہوں سگنفیکنٹ ہوں بہت سارے طریقوں سے کہ لوگ کہیں کہ یار نہیں ان کی بات کر کے ہم نے ساتھ چلنا ہے اس میں جو ہے وہ سٹرکچر کرنے میں وہاں تک پہنچنے میں آپ کو ابھی دو تین چار پانچ سال پاکستان کو لگیں گے پاکستان کو خود فعال ہونا پڑے گا ایکنومکلی پولیٹکلی سوشلی وہاں وہاں تک جب سوال یہ ہے کہ جب تک پاکستان اپنے آپ کو فعال کرتا ہے اللہ کرے کہ ہم ہو جائیں اس رستے پہ ہم پڑ جائیں لیکن جب تک نہیں ہوتا تو کشمیر کے مسئلے کا کیا بنے گا کشمیر کا مسئلہ پھر درمیان میں کہیں لٹک جاتا ہے ایک بار میں بتائیے کہ let's go back to our issue of کشمیر کے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یوں لگتا ہے کہ وہ دونوں پاورٹ کے درمیان میں جب ان دونوں نے ایٹمی دماکے کر لیے تھے اسی وقت سے ختم ہو گیا تھا یہ جو line of control ہے یہی مستقل سرحد بنی ہے جنگیں تو دونوں ممالک کے درمیان میں ہو نہیں سکتی کشمیری پہلے ہی بہت مر گئے ہیں دونوں اطراف سے بارڈرک پہ جب گولی چلتی ہے کشمیری مرتا ہے پہلے بھی بہت مر گئے ہیں اب بھی بہت مر رہے ہیں اور آگے بھی بہت مرتے رہیں گے تو یوں لگتا ہے کہ جو viable solution ہے وہ وہی تھا جو مشرف نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور جس کے طرف اس نے بھی نشان دے کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان significant نہیں رہا جو آپ کا argument ہے جس کو میں مکمل طور پہ اس پہ اتفاق نہیں کرتا مگر پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ابھی کی جو situation ہے اس میں کشمیری کیا کر سکتے ہیں ازا کشمیری dies ہو رہا جب اس کے اوپر کام کرتا ہے internationally تو کیا وہ یہی بات preach اور teach کریں کہ اب کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں آل ہو سکتا کیونکہ دونوں ممالک بڑی طاقتیں ہیں ہمیں بہت مار دیا ہے تو لہٰذا ہمیں چھوڑ دیں ہم جاں جا رہنا چاہتے ہیں وہیں رہیں گے یا کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں کیونکہ جو آپ کا argument ہے اس کا پورے analysis اگر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کشمیری اب آپ اپنے اپنے کام کریں جو ہونا تھا وہ ہو گیا دیکھیں جی یہ تو مجبوری میں ہو رہا ہے نا ایسی situation آپ مجھے بتائیں نا کہ مجھے میں خود convince ہونا چاہ رہی ہوں آپ مجھے سمجھائیں کہ پاکستان اس وقت significant role کیا play کر سکتا ہے پاکستان نہیں کر پا رہا اس کی وجہ یہ دیکھیں نا ایک ہی ڈنڈا اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں اور وہ ہے nuclear war کا ٹھیک ہے short of that نا nuclear war جو ہے وہ ایک بربادی ہے لیکن جس میں مجھے آپ بتائیں اسے کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤ نہ تو جنگ ہوگی جنگ ہوگی nuclear تیار استعمال ہوں گے سارے مارے جائیں گے and we don't care right پاکستان کے prime minister عمران خان نے یہی کہا ہے نا nuclear مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ human rights کا issue تو شاید سننے کے لیے تیار ہو یہ nuclear weapons کا جو مسئلہ ہے نا درمیان میں کہ جی اس کا استعمال ہوگا میرے خیال میں یہ کوئی خاص کوئی فائدہ نہیں دے گا کشمیر کے مسئلے کو اس کو اٹھانے میں کوئی اس کو بٹھائے گا ضرور اس کو اٹھائے گا نہیں دوسری بات دیکھیں ایک short term strategy ہونی چاہیے ایک short سے ایک medium سے long term کشمیر کی struggle جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کی strategy ہونی چاہیے human rights essentially یہ ایک human rights اس وقت issue ہے یہ ایک سیاست کا issue ہے لیکن لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش ہے تیسری بات جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوتوہ اور جو rss ہے وہ جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو target کرے گا اور میرے خیال میں یہ بات جو ہے کرنی شدید ضروری ہے کہ یہ ethnic cleansing جو ہے یہ نہ ہو پہلے اپنا protection کشمیریوں کو بہت ضروری ہے اور اس لیے یہ اس کا human rights کا جو angle ہے اس پر focus کرنے کی نہایت 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 ضروری ضرورت ہے اپنے تمام جو ڈیفرنسز ہیں ان سے اوپر اٹھوکے یہ ایک انسانی مسئلہ ایک community جو ہے چاہے majority میں وہ ہے ہندو نہیں کوئی دنیا بھر اجازت دے سکتا کہ وہ ایک minority کو ختم کرے اور یہ جو قصے ہیں وہ بتانے کی بہت ضرورت ہے میں نے خود جی ابھی ایک بھریٹس میں چھپا تھا جس میں میں نے یہی کہا کہ بھائی کشمیر کو فلسطین نہ بنایا جائے یا اس نظر سے نہ دیکھا جائے ہندوستان بہت زیادہ complex ہے یہاں دو سو سے زیادہ ملین مسلمان رہ رہے ہیں ایک ایسی جنگ ہوگی ایک ایسا طوفان ہوگا جس میں بہت قتل غارت ہوگا اس لیے یہ بہت ایک complex مسئلہ ہے اس کو یوں ٹریٹ نہ کیا جائے مگر ڈاکٹر فائیوہ جو انڈیا ہے جو پاکستان ہے یہ انیس سو سنتالس کی صورتحار نہیں ہے یہ ریاستیں اب خدای درجہ رکھتی ہیں ان کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتا اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے آپ کو بھی غدار قرار دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ ریاست سے زیادہ محبت نہیں کرتی اس کی وجہ سے اسی طرح انڈین سائیڈ پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جو ریاست کے بارے میں جو لوگ رویہ رکھتے ہیں اگر progressive لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ زمینوں کی وجہ سے لوگوں کو نہ مارو وہ بھی غدار ہے اور یہ جو ریاستی بیانیاں ہے یہ overseas جو ڈائس ہو رہا ہے اس میں اتنا ٹگڑا ہے کہ اس میں آپ انسانی حقوق کی بات کر ہی نہیں سکتے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ انسانی حقوق کی اتنی اچھی باتیں کہہ رہی ہیں مگر نیچے گالیوں کی جو فرست آ رہی ہے ایک سو پچاس کے قریب وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ دونوں غدار ہیں اور ایک کہتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا ہوگا دوسرا کہتا ہے پاکستان کا ہوگا ایسی کی تیسی پاکستان کو زندہ بات کانی ختم یہ ستر سال کی ایک ذہنیت جو تخلیق ہوئی ہے آپ اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہمیں اس میں راستہ بتائیے یہ تو مجھے بھی پتا چل گیا کہ وہ غلط ہے مگر کوئی راستہ بتائیے جس میں جو پاکستان ہمارا وکیل بنا ہوا ہے خود ساختہ ہمارا وکیل بھی ہے مقدمے کا فریق بھی ہے وہ کوئی کسی طریقے سے ہماری مدد کرے کشمیریوں کی انڈیا کے جو پروگریسیو لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکیں ہم کشمیری اور اپنے مسئلے کو پروجیکٹ کر سکیں ہماری تو ہم نے یہی یوکے میں جلسہ کیا کیلگری میں جلسہ کیا منچیسٹر میں کر دیا اور اس کے بعد ہم جا کے گھر سو جاتے ہیں ہمیں کچھ راستہ بتائیے دیکھیں جو رہے تو اس میں یہ ہے کہ رستہ تو یہی ہے نا کہ صرف آپ اپنی کمیونٹیز کے علاوہ بھی جو اور کمیونٹیز ہیں ان کو نکل کے ان سے بھی بات کریں ان کو بھی ملائیں تاکہ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں جو لوکل ہیں ان کو بھی سمجھ آئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہو رہی یہ صرف ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہو رہی یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہ کرنا ضروری ہے دیکھیں میں کوئی نہ میرے پاس کوئی فارمیلہ ہے نہ میں کوئی بھی اکلے کل نہیں ہے نا آپ سوچتے ہیں اپنی جو ریشنل جو چوائس آپ سامنے رکھتے ہیں کہ یہ حالات ہیں یہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 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 پوسیبیلٹیز ہیں بڑی سمپل سی بات ہے یا پاکستان جہاں جس کو کہتے ہیں کہ جی فریق بھی ہے اور ہمدرد بھی ہے تو پاکستان کے پاس آپشن وہی ہے جو کہ وہ اس کا وزیر آزم پاکستان کا وزیر آزم اپنی تقریر میں کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ ہوگی تو اس لیے جنگ کو روکنے کے لیے دنیا مدد کرے دنیا یہ بات جو ہے یہ سن نہیں رہی جب تک اس نے ماضی میں یہ بات سنی ہے ہمیشہ اس وقت جب کوئی کانفلکٹ ہوا ہے جو پاکستانی حکومت کہری جی دیکھیں انیس سو پینسٹ کے بعد چالیس سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ مسئلہ اٹھا ہے ایک ان فارمل میٹنگ جو تھی یہ کوئی فارمل میٹنگ بھی نہیں ہے جس کا کوئی سٹیٹمنٹ بھی ایشو نہیں ہوا بلکل اٹھا ہے وہ اس وجہ سے اٹھا ہے کہ ہندوستان نے ایک اتنا ایک مسئلہ تھا نا وہ چل رہا تھا ایک طریقے سے چلا آ رہا تھا اس میں ایک میجر جو چیز آگے کی وہ آکے ہندوستان نے کی کہ جی سٹیٹس جو ہے کشمیر کا میجر طریقے سے تبدیل کر دیا یونین تیریٹری بنا دی آرٹیکل تھری سیونٹی وغیرہ وغیرہ وہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں وہ اتنا ایک بڑا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنہ کا انٹریسٹ ہے چائنہ کا انٹریسٹ جو ہے وہ ان کے بیان میں بھی وہ لداخ کی حد تک ہے وہ اس میں کشمیر کا ذکر نہیں آیا اب اس میں جو پاکستان کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سپیشلی چائنہ جو ہے وہ اس کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کی جائے چائنہ کی جو توجہ ہے وہ دلوائی جائے کشمیر کی طرف لداخ سے نکال کے یہ بڑی ٹینس قسم کی ڈپلومسی ہے جس کے لیے میں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہم پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کتنی تیار ہے لیکن جو معروضی حالات ہیں ان سے میں بڑھا کے میں بھو کیسے بتا لوں میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو خوش خبری سنا دوں کہ جی ابھی مجھے کہیں سے اطلاع آئی ہے کہ ابھی بس یہ معاملہ جو ہے وہ وہ اٹھنے والا ہے لیکن یو این جو ہے ایک وہ باڈی ہے جو کہ کوئی حکومت ان کو بناتے ہیں آب آپ یہ دیکھیں نا پاکستان کو جو چاہیے جا کے جینل اسیمبلی کے لیول پہ آپ کے ایفریکن ملک ہیں آپ کے عرب ممالک ہیں پاکستان کی فارم پالسی کی سٹرنٹ کیا تھی آپ اس اس پہ غور کرے نا وہ تھی آپ کی اسلامی ورلڈ اسلامی ورلڈ آج آپ کی جو ہے وہ بالکل ایک اور ڈیریکشن میں جا چکی ہے آپ کے جو دو میجر ملک ہیں سعودی عربیہ ہے یو اے ہے گلف کی کنٹریز ہیں وہ جو ہیں وہ بلکہ ان ہندوستان کو تھپکیاں دے رہے ہیں ایران ہے جس نے تشریف کا کیا ہے لیکن ایران بھی آپ کو شک سے پاکستان کو شک سے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں یہ کس ڈیریکشن پہ جا رہے ہیں ان کی ان کی جیو پولٹکس کہتی کیا ہے سو ایک طرف وہ خدشیں ہیں پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں سو ایران جو ہے اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے بستہ یہ ہے کہ ایران کو یا اچھا ٹرکی جو ہے ٹرکی کی ایکانومی اس وقت ایسے نہج پہ ہے کہ ٹرکی آپ کو سپورٹ اگر کر بھی رہا ہے تو وہ it's neither here nor there so ایک جو ایک powerful grouping تھی نا جو کہ 1970s میں جب 70 70s میں اسلامی summit ہوئی تھی پاکستان میں اس وقت یہ ایک بڑی potential ایک grouping تھی جس کو جس کا جس میں جس کے سر پہ پاکستان جس کو بیٹھنا چاہ رہا تھا اس کو اس کو lead کرنا چاہ رہا تھا موروزی حالات اس وقت کے اور آپ کے بہت تبدیلی آئی ہے ایفریقہ جو ہے دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم نے پاکستان کی آپ مانے اس بات کو پاکستان کی خارجہ policy میں بہت major قسم کی weaknesses ہیں ہم نے ہمیشہ اسکری تعلقات کیے ہیں اس کے علاوہ ہم نہیں گئے اگر آپ کے ساتھ فوجی تعلقات ہو سکتے ہیں کسی ملک کے ساتھ تو ہم بات کریں گے نہ تو اور باقی مسائل کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے ایفریقہ ایک بہت بڑا continent ہے جہاں جن کے vote آپ کو جو ہیں جنرل اسیبلی میں کام کام دے سکتے ہیں ادھر آپ جا کے بات کریں ان کو سمجھائیں یہ جو ایج ہے نا دیکھیں آج کا جو ہم جو جو ہماری جیو پولٹیکل ایکو سسٹم ہے اس میں آج کے دن میں پاس آج کے دن میں پیسہ اور ایکنومک اور ملٹری ورث ملٹری ورث انٹر ٹوائنڈ ویڈ یور ایکنومک ورث جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہاں پاکستان اس وقت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہا پاکستان کے ہاتھ کمزور ہیں نیت ہوگی بھی لیکن جو کمزوری ہے وہ اس کا اگر میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی پاکستان بلکل ایسی ہماری شاندار ڈیپلومسی ہے کہ ہم ہر ہر دروازے پہ جب کھٹ کھٹائیں گے وہ کھلے گا اور ہماری سپورٹ کرے گا تو ایسا نہیں ہونے والا مجھے جہاں تک لگتا ہے پاکستان اگر چاہتا تو اس صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ڈیولپو یا کشمیر کے اندر اس میں عرب ممالک سے بات چیت کی جا سکتی تھی پاکستان نے کی نہیں ہے we choose تھی ٹویٹ کرنے سے زیادہ کام کیا جا سکتا تھا پاکستان نے انتخاب کیا اس بات کا کہ انہوں نے خارجہ سطح کے اوپر کاوشے نہیں کی ایک کشمیر کا وزیراعظم بھیجا ہے وہ بھی امریکہ میں چھوٹی ہیں اس دوران بھیجا ہے اس کے علاوہ کوئی باقاعدہ حکمت عملی بنا نہیں سکے بنا سکتے تھے یہ الگ بات ہے کہ جب وہ بنا لیتے حکمت عملی ان کا ڈیلیکیشن کہیں جاتا اور آگے لوگ کہتے ہے کہ نہیں ہم نے آپ سے نہیں بات کرنی کیونکہ آپ ایکانومی کے طور پر بڑے کمزور ہیں تو پھر دیکھا جاتا انڈیا بھی کوئی ایکانومی کی اتنی بڑی طاقت نہیں بنا رہی تک مگر وہ پھر بھی صورتحال کو بہتر طریقے سے لے کر جا رہا حالکہ وہ افینڈر ہے اس وقت پھر اس کے باوجود انہوں نے یو اے ای اور مختلف ممالک کے دورے کر کے اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلمان وہ مالک کسی حد تک ہمارے ساتھ ہیں اور سیچویشن کشمیر کی وہاں ٹیکل ہو رہی ہے ایک تو مجھے یہ بات دائیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے اس کے اوپر بھی رائے دیجئے اور ساتھ میں یہ بتائیے مجھے کہ فلسطین کی طرح موضی سرکار کشمیر کے مسئلے کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سیچویشن بلکل وہاں پر جا رہی ہے جہاں پر ہم فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں اس صورتحال میں تو کشمیریوں کے پاس مرنے کے علاوہ اور کے راستہ موجود ہے ہی نہیں جو بند دروازے ہیں پاکستان وائد امید کی کرن نظر آتی ہے اس طرف کے کشمیریوں کو ہاں اس طرف کے کشمیریوں کو اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر رائٹس کی جدوجہ جو کشمیر میں اسی صورتحال میں بیٹھ کے کیا کریں ایک مجھے جو یاد آیا کہ دوزار اٹھارہ میں عمرہ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو اچھی طرح یاد ہے کہ ذکر ہوا فلسطین کا خطبے میں جمعہ کے خطبے میں بہت زفہ بہت ڈھیلا آگے جا کہ ذکر ہم بھی کرتے رہیں گے ہم بھی کریں گے ٹائمنگ جو ہے نا جی ایک تو بہت ضروری ہے چار پانچ مہین میں پھر ایک سائیکل آف کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا ڈسٹرب ہو اور پھر دیکھنا شروع کریں میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا جی وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کرنا چاہاں نہیں رہا میرے خیال میں کرنا بالکل چاہ رہا ہے کریں گے کیا مسئلہ یہ آتا ہے دیکھیں سعودی عربیا اس سے زیادہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا کہ سعودی عربیا کی جو ایک سنی ممالک کی جو ایک فورس ہے انٹی ٹیرر فورس ہے اس کا جو چیف ہے وہ پاکستانی جنیل ہے ایک ہمیں اسی امید سے ہیں کہ جی اس ہم جو کوالیشن ہے ملٹری کوالیشن جو سعودی عربیا میں ہے اس کی وجہ سے ہم ایک میڈلیس میں ہمارا رول ہے ہم حفاظت بھی کرتے ہیں سعودی روائلٹی کی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بلکہ محمد بن سلمان نے وہ دروازہ کھولا امریکہ کا جس سے گزر کے امران خان اور جنرل باجوار ان کی ٹیم جو ہے وہ ڈانرل ٹرمپ کو ملنے گئے لیکن اس کے باوجود سعودی عربیا جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ کے لیے ہندوستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے پاکستان کو دیکھ رہا ہے ہماری اپنی کپیسٹی کیا ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ بھائی دیکھو پھر ہم تمہاری حفاظت نہیں کرتے ہم واپس آتے ہیں ہم اپنا بندہ بھی واپس بلا لیتے ہیں تم یہ ذرا بات کرو یہ کیا طریقہ ہے یہ بھی نہیں مجھے ہوتا لگ رہا کہ ہمیں وہ ایک confidence ہوتا ہے نا کہ یار ہم یہ کر لیں گے تو اگلا ہمیں notice کرے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے مجھے پاکستان کی strategy جو ہے آپ کی ایک society جو ہے وہ strategic کئی دفعہ نہیں رہتی بہت چھوٹی سی crude سی مثال دیتی ہیں پاکستان کے ڈاکٹرز سعودی عربیا میں تھے اور یہ ابھی کی بات ہے ہمارے ہمارے ہاں جو جنہوں نے وہ fpsc کیا ہوتا ہے نہیں fcps sorry fcps جو کیا ہوتا ہے ان کی lobby جو تھی انہوں نے کہا لو یہ تو ہمیں ملنی چاہیئے نوکری ہیں وہ دوڑے دوڑے گئے انہوں نے کہا جی یہ جو md ہیں نا جو medical doctors ہیں یہ qualified نہیں ہے حالانکہ وہ بیچارے qualified تھے آپ نے اپنے لوگوں کو سعودی ڈاکٹرز ابھی بھی کام کر رہے ہیں ایجپشن ڈاکٹرز اسی طرح کام کر رہے ہیں سو ایسی society جو اس level تک بکری بھی ہو وہ ایک بڑی آواز یا اپنے اپنے آپ کو اپنی ورث کو capitalize کیسے کرے گی میرا صرف ایک عرض آپ سے یہ ہے سو یہ نہیں کہ پاکستان کرنا نہیں چاہ رہا کر رہا کر ہی نہیں سکتا آپ کے پاس امریکہ نے پچھلے سال تک ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹوئٹیں ٹوئٹس ایسی کی نہیں تھی کہ بھئی یہ دشمن ہے اور یہ پیسے ہم سے لے رہا ہے کام نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ آپ نے کوشش کی آپ نے ایک بات شروع کروائی آپ نے کہا کہ جی دیکھیں ہم بالکل کام کریں گے کیا چاہیے طالبان طالبان کو آئیں جی ٹیبل پہ بٹھائیں میرا خیال میں دیکھیں دو دو چیزیں ہیں جو کہ کشمیریوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں دو طریقے ہیں ایک بات شروع کریں گے تو یہ ہے کہ دھیمیں دھیمیں چل کے ہیومن رائٹس کا ایشو کر کے اس کو زندہ رکھا جائے بات کی جائے اور ایک بات آخر میں میں کروں گی ابھی نہیں کر رہی دوسرا یہ ہے کہ ہم چار پانچ چھے مہینے سال انتظار کریں اور ٹائم آنے پہ کانفلکٹ کا ایک اور سائیکل شروع کریں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ہے نا کہ کانفلکٹ کا سائیکل شروع کریں کشمیری پہلے بہت مر گئے ہیں دوبارہ مریں گے اور بارڈر پہ جب بھی فائر ہوتی ہے کشمیری دونوں اطراف میں مرتے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن لیکن یہ یہ بات ہے نہیں لیکن جو 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 موروزی بات کر رہی ہوں نا اچھا میرا جب میں situation دیکھتی ہوں اور ایک زمانے میں میرا بڑا دل تھا کہ میں کسی جگہ پہ لکھتی اس کے بارے میں اور وہ یہ تھا کہ میں نے یہاں جیسے آ کے دیکھا کہ پیلسٹائن کی جو discussion ہے اس کا level کچھ اور ہے کشمیر پہ وہ بات یہاں نہیں ہوتی وجہ کیا ہے دیکھیں کشمیر کبھی imagination کا ویسٹ میں حصہ بنا نہیں کہیں بھی نہیں بنا ان نے دیکھیں ایلین پیپے کی کتاب تھی پیلسٹائن پہ ہی اور نوائے کا ایک بہت بڑا literature festival ہوتا ہے اور وہاں میں اتفاق سے گئی بھی تھی تو ایلین پیپے کی کتاب تھی the greatest prison on earth پیلسٹائن پہ human rights کے شروع یہ وہ اور میں نے دیکھا کہ جو وہاں audience بیٹھی بھی تھی وہ عرب نہیں تھی وہ انگریز تھے ویلش تھے اور باقی جو یہاں کمیل چیز ہیں لیکن وہ ساری گفتگو کے ساتھ engage کر رہے تھے so کشمیر کے اپنے ہاں ایک تو وہ والی capacity نہیں ہے کہ جو ان کا بیانیاں ہے وہ خود اس level پہ جا سکے ٹھیک ہے کیونکہ writers ہیں مرزا وحید جیسے انگلستان میں بیٹھے ہیں لیکن ماظرت کے ساتھ صرف اپنے نہیں اپنے جیسے نہیں بلکہ باہر کے جو لوگ ہیں نا ان کو بھی آپ کو engage کرنا پڑے گا تاکہ یہ بات کشمیر کی ہمارے اپنے گھروں سے نکل کے اوروں کے گھروں میں بھی ہو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے مگر آپ یوں نہیں لگتا کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ اس کو projection یا communication زیادہ بہتر اس لیے بھی ہوئی ہے کہ خطے کے حوالے سے بات ہوتی ہے اسرائیل directly international policies کو کہیں ہے کہ influence بھی کرتا اور ان کا تعلق internationally بھی دنیا میں جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے زیادہ strong ہے اور ان کی قرد عمل بھی reaction بھی دنیا میں زیادہ strong ہونا ہے انڈیا کا ایک وہ خطہ اور 1947 سے اس میں جنگ چل رہی ہے دوسری جانب سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کا issue بن گیا ہے یہاں فلسطین کا مسئلہ ہے فلسطینیوں کا مسئلہ اور ساتھ اسرائیل کا مسئلہ ہے وہاں تو کشمیریوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں وہ تو مسئلہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان دوسرے کہتے ہیں انڈیا اور کشمیری بیچ میں مر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے یہ آپ نے صحیح بات کی نا یہ ایک بڑا problem ہے اور دوسری یہ جو سوری اس بات آخری extension یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اتنا نہیں لکھا لکھتے ہیں لوگ مگر ہم کشمیریوں سے کبھی کوئی پوچھا ہی نہیں گیا کہ آپ بھی کچھ لکھیے یا تو لکھتا ہے پاکستانی یا لکھتا ہے انڈیا ہمارے بارے میں ہم تو ایک ستر سال سے یہی کہہ رہا ہم نے جو لکھا ہے وہ بھی تو سن لو ہمارا لکھا ہوا باہر کہاں لانے دیتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے لکھا نہیں ہے آپ نے بہت ظاہر ہے اپنا جہاں تکلیف ہوگی تو تکلیف باہر آئے گی آپ لوگوں نے لکھا ہے اب میری بات نہیں سمجھ رہے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے اپنی بات کو اپنی تکلیف کو اس طرح internationalize کرنا ہے کہ دوسرے جو آپ کے نام ہوں وہ آپ کی بات کرتے پائے جائیں تاکہ دنیا میں اے نمبر ایک یہ ایک بائی لیٹرل صرف رشو نہ رہے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو کشمیریوں کی تکلیف جو ہے وہ سمجھ آئے اور نظر آئے جو میں نے یہاں ایک ڈیفیشنسی دیکھی تھی اور اس کے اور بہت سارے ڈیزنز ہیں جس میں ابھی نہیں جانے کے جانا چاہ رہی لیکن ایک جو بڑا یہ ہے وہ یہ کہ بات پھیلی فلسطین کی فلسطینیوں کے پوائنٹ اگو سے کہ بھئی فلسطین کا مسئلہ ہے سو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیریوں کے مسئلے کی طرح سامنے آنا چاہیے نہ صرف کہ یا نہ کہ یہ ایک بائی لیٹرل مسئلہ بہت ضروری ہے تاکہ بات پھیلے یہاں میں آپ کے دیکھیں نا آپ اگر آپ آپ گن لیں آپ گن لیں کتابیں جو کہ باہر باہر والوں نے لکھی ہے وکٹوریا سکو فیلڈ ہیں ان کی دو کتابیں ہیں ایک اور امریکن کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا ہے ان کی ہے کشمیر کے حوالے سے ایک امریکن سٹریٹیجک سٹیڈیز کے ہیں سو چار پانچ ہے پھر خود انڈین ہیں جنہوں نے کشمیر پہ لکھا ہے سگاتو سمانترہ بوز یہ وہ اچھا لیکن جو بائی لیٹرل ایشو سے ہٹ کے کوئی کتاب جو ہے کشمیر پہ وہ نہیں ہے سو وہ آنی چاہیے وہ شاید شاید یہ ایک نیا فیز ہو ایک نیا فیز شروع ہوا ہے جس میں کشمیر کی بات کو پھیلانے کی ایک اور طریقے سے ضرورت ہے نہیں میں میں اس ورے جو آپ کا آرگیومنٹ ہے میرے پاس اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہی ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی پریزنٹ کر کیا ہے دوبارہ کر لیتا ہوں کہ ہم کشمیریوں کو ستر سال سے اپنی جنگ خود لڑنے دی ہی نہیں گئی ہم اپنی جنگ کبھی خود لڑی ہی نہیں پائے نہ اپنا بیانیاں دنیا کے سامنے رکھ پائیں ہمارا بیانیاں ریاستی بیانیاں ہوتے ہیں اور ہم ان کے درمیان میں پسے چلے جا رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سر ڈیٹرمنیشن کی بات ہونی چاہیے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے ہم مر رہے وہ ہماری چیخ و پکار سے زیادہ جو بڑے ریاستی بیانیاں ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ یہ اس کا حصہ بنے دوسرا کہتا ہے اس کا حصہ بنے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے درمیان میں ہم پس جاتے ہیں فلسطین کا مسئلہ یہ نہیں ہے وہاں فلسطینی ہیں اور دوسرا اسرائیلی ہیں لہٰذا لوگوں کو وہ نظر آتا ہے ظلم ہوتا ہوا ہماری جب بھی بات ہوتی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو لگ رہا تھا کہ دو بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ایٹم بمیں واپس میں لڑ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچ میں ہم مر رہے ہیں ہمارے مرنے کی بات بیچ میں ختم ہو جاتی ہے اب چلیے آپ نے یہ کہا کہ پاکستان اس وقت صورتحال میں نہیں ہے کہ پاکستان کچھ کر سکے یہ بھی بات آپ کی درست یہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی جو ڈائس فورا ہے اس کو چاہیے کہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا ہیومن رائٹ کے جو وائلیشنز ہیں اس کو دنیا کے سامنے زیادہ پریزنٹ کریں بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کریں مگر اب اگلے لیول پہ آئیے بات کو لے کے آپ کے خیال میں ٹو سٹیٹ سلوشن یا ون سٹیٹ سلوشن یا دونوں میں سے کس ممالک کی جانب جا کر کشمیر کے مسئلے کا آپ کو ایک لوجیکل حل کیا نظر آتا ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے ایک ہے جو کہ نظر آ رہا ہے ایک ہے جو کہ ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ اور کشمیر آپ دیکھیں بہت بڑا کمپلیکس ایک مسئلہ بن چکا ہے جو پرنسلی سٹیٹ ہے کشمیر کی پرانی پرنسلی سٹیٹ ہے جو کہ ایکچلی ویلی تھی پھر ایسا ایسا جو اپروپریٹ ہوئیں جگہیں لداخ بھی پھر آگے جا کے جو پاکستان والا حصہ ہے وہ بھی سو یا تو ان میں انڈریکٹلی ڈریکٹلی ایک نئی مومنٹ چلے جو کہ بات کرے کہ جی ہم بالکل اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ایک اٹانومس ریجن بننا جا رہے ہیں مجھے نہیں اندازہ کہ کانفلکٹ کے علاوہ کوئی طریقہ ہوگا کہ یو این یا سیکیورٹی کاؤنسل یا دنیا کی کوئی ایجنسی اس وقت سننے کو تیار ہوگی کہ کیوں بھائی ان کو اٹانومس کیوں کیا جائے اچھا اب جو حالات ہیں اس کے مطابق کیا ہوگا لیکن حالات کے مطابق یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا سبھلنے کی کوشش کرے گا اس کے بعد وہ زیادہ اگریسیولی پاکستان کو پیچھے بیک فوٹ پہ کرنے کے لیے وہ کہے گا کہ جی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا نہیں ہم نے تو انٹیگریٹ کر لیا یہ تو وہ جو دوسری سائیڈ پہ گلگت بلتستان اور اے جے کے ہے یہ اس کا ہے چلو بات کرو اس ساری بھاگ دور میں بات پھر آ جائے گی کہ جی لائن اف کنٹرول کو انٹرنیشنل باؤنڈری کر دو اور کسی سیج پہ جا کے آگے ان کے آپس میں کمیونکیشن جو ہے آنا جانا جو ہے وہ شروع ہو جائے لیکن یہ وہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے یا پھر کانفلکٹ کا ایک ایسا سائیکل آئے جو کہ صرف کشمیر تک محدود نہ ہو جو کہ ہندوستان کو بھی لپیٹ میں لے لے جب ہندوستان لپیٹ میں آئے گا پھر سارا ساؤھ ایشہ پاکستان بھی اس میں آئے گا یا تو ایسا فساد مچے جس کی وجہ سے دنیا پہ یہ فرض بن جائے کہ یہ مسئلہ حل ہو تو جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اچھے خیالات جو ہے نا جی آئیڈیاز بہت سارے ہو سکتے ہیں جس میں کس طرح یہ حل ہوگا لیکن اس وقت جو پتھر پھینکا ہے ہندوستان نے وہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ سے ریالٹی ہے انہوں انہوں نے چینج کرنی کی بالکل اس طرف وہ جا رہے ہیں کون کیسے اس کو روکے گا اس کے لیے ایک پاور کی ضرورت ہے ایک آہ کنمنس کرنے کی دنیا کو کہ جی یہ جو ہے یہ قدم جو اٹھایا جا رہا ہے یہ اتنا غلط ہے کہ یہ ایک سیولائزیشنل ڈیمیج لائے گا لیکن جب تک آپ کو خوف بتانی پائیں گے دنیا کو کہ کیا ہے کیا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوگا تو دنیا کہے گی اچھا یار یہ ایک اور مسئلہ ہے چلو یہ بھی چلتا جائے گا ایک انرشیا ہے یو این کے سسٹم میں ایک انرشیا ہے گلوبل جیو پولیٹیکل سسٹم میں اس سے آپ ہم کیسے لڑیں گے یہ سوچنے کی بات ہے سر ڈال کے بیٹھیں گے میٹنگز ہوں گی میرے خیال میں ایک سٹیٹس جو ہیں ریاستیں اپنا جیسے سے سوچتی ہیں میں خیال میں جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ جی بات کو نیا کر کے کیسے دنیا کو پیش کیا جائے نیلی آپ کی تمام گفتگو کا بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ آپ کشمیریوں کے لیے اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروائیے ہمارے لیے آج کے پروگرام کا آخری پیغام کے آپ کے خیال میں جو خاص طور پر جو موضوع موضوع تھا مہارا آغاز میں جو تھا کہ جو آہ سیز ڈائس وورا ہے کینیڈا میں آباد ہیں امریکہ میں ہیں اور یورپی یونین میں ہیں یا انگلینڈ میں ہیں ان تمام لوگوں کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کام کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جس پہ سارے لوگ انڈین پاکستانی روشن خیال لوگ اور کشمیری ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکیں تاکہ کشمیریوں کی بات ہو کیا کیا رہا اپینین دیں گیا آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ایک ایسی چیز کشمیر کا مسئلہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہاں ہم کبھی ہوگا تو چلے جائیں گے یا کسی نے پیسے دیئے یا کسی نے آپ کو کال کیا تو آپ چلے جائیں یہ ایک محنت ہے ایک اپ ہل ٹارک ہے میں جان بوچ کو لفظ جہاد استعمال نہیں کر رہے لیکن یہ ایک سٹرگل ہے جو کہ کرنی پڑے گی ہر ہفتے اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے کئی مہینوں کئی سالوں شاید نکلنا پڑے گا مومنٹس جوں چلتی ہیں مومنٹس جو ہے نا وہ آرام سے گھر بیٹھ کے نہیں چلتی سو دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو مجھے ایک گلا بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہوت سارے کشمیری ہیں جو کہ پاکستانی جو ہیں اور پاکستانی جو بات کر سکتے ہیں جو بات کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کی تکلیف کو ہمیشہ ان سے شاکی رہتے ہیں کہ جی یہ پروگریسیو جو ہیں وہ موڈی کے ساتھ ہیں وہ کشمیر کے حق میں نہیں ہے دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو اپنے خود مسئلہ مسائل میں پڑے میں ہیں ہم پہ بھی ڈنڈے برستے ہیں ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کی ایشو ہوتے ہیں تو ہمارے ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمیں کشمیر کا پتہ دکھا کہ ہمیشہ فوج نے ہم سے ہمارے حقوق جو ہیں وہ لیے ہیں ہمیں کشمیر کا مسئلہ نہیں اور ہم کشمیر کی دکھ تکلیف نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ کھڑے ہونے کو تیار ہیں اور ہوں گے ہر جگہ پہ جہاں کشمیری نکلیں گے سوچنے والا دل میں اپنے درد رکھنے والا پاکستانی جو ہے وہ بالکل نکلے گا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا سو لیکن یہ ہے کہ یہ سٹرگل جو ہے یہ کرنی ہے بہت سارے اور میں خال میں بلکل جیسے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو بلکل اس کے بلکل بیسک چیزیں کرنی پڑتی ہے نا بلکل اس طرح بجائے یہ کہ کوئی امبیشس پلان لے کے چلیں ایک چھوٹے پلان سے وہ تمام نکتے جن پہ سب اگری کر سکیں اس پہ لوگوں کو جوڑیں اور بات کریں تاکہ چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ دونوں طرف کے کشمیری ہوں کٹھا آ کے یہ اس بات پہ ہاتھ پکڑ سکیں اور میرے خیال میں پی ٹی ایم کا جو موڈل ہے وہ بہت اچھا ہے کہ جی کسی کے اور جھنڈے نہ لاؤ صرف حقوق کی بات کرو جھنڈو درست ایک بات مجھے بتائیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی امید کہ یہ کوئی راستہ آپ کو نظر آتا ہے کشمیریوں کے لیے یا آپ کو لگتا ہے کہ حالات جو کہ تو ہی رہیں چاہے ابھی چھے مہینے سال دو سال میں اگر آپ پوچھیں گے کہ کچھ دکھ رہا ہے اس وقت ابھی کچھ دکھ نہیں رہا لیکن جب ویو پولٹیکل حالات چینج ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ہو جائیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو کہ دنیا کو کسی اور طرف لے جائے اور کوئی رستہ کھل جائے تو رستہ کھلنے کی امید بندہ کر سکتا ہے لیکن آج کے دن میں اور یہ مایوسی کی بات نہیں ہے دیکھیں ایک ریالٹی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ریالٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے اس سٹانس کو سپورٹ نہیں وہ مل رہی اور یہ کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ یہ دیکھیں نا OIC نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا سعودی عربیا نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گلف نے نہیں دیا ایجپ نے نہیں دیا دو ممالک نے دیا ہے ایران نے شویش کا اظہار کیا ہے یا ٹرکی نے کیا ہے لیکن اس بات کو پھیلانے کے لیے جو کپیسٹی ہے میں نے وہ عرض کیا ہے کہ اس کے ایشیوز ہیں یہ نہیں ہے کہ کل کوئی بات پھیلے گی نہیں لیکن آج کے دن میں مسائل بہت ہے ان مسائل کو سمجھنا اس ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تینکیو ویری مارڈ ڈاکٹر صاحبہ اور ہم مستقبل بھی آپ کو زہمت دیتے رہیں گے تاکہ ہم اس مسئلے کو آپ سے مزید سمجھ سکیں اور آپ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بلانے کا جی سادی ناظرہ ڈاکٹر صاحبہ کی جتنی گفتگو ہے اسے نتیجے کہیں نکالے جا سکتے ہیں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا انٹرنیشنلی دنیا جہان میں کشمیریوں کو چاہیے کہ ایک لیڈنگ رول لے کے حکمت عملی طے کریں بے شک آپ پرو پاکستان کشمیری ہیں یا آپ خود مختاری چاہتے ہیں یا آپ کو انڈین کشمیری ہیں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کشمیریوں کے سب کمیونیشن کے رائٹ کو لے کر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور ایک تحریکی شکل دی جائے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیری ایک الگ طرح کے لوگیں جو مشکلات کا شکار ہیں یہ دو ممالک کے درمیان کا جنگی مسئلہ نہیں ہے یہ وہاں کے خطے میں رہنے والے کشمیریوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہی وہ واحد راستہ ہے جسے دنیا کی اٹینشن اس جانب مبزول کروائی جا سکتی ہے جسے دنیا کا بھی پریشر ان ممالک کی اوپر پڑے کہ وہ مسئلہ کشمیری کو حل کرنے کی جانب لے کر جائیں اگر ہم کشمیری جو overseas ڈائس ہورا ہے یہ ایک بات کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو یقینا یہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا کہ بارڈر لائن جو مستقل سرحد بن جائے گی لائن آف کنٹرول اس کے اس طرف کے لئے کشمیری جو تحریک چلا رہے ہیں وہ کچھ مر جائیں گے جو بچ جائیں گے وہ وہیں پر رہنے کے کو درجی دیں گے اور جو اس طرف ہیں وہ بھی اپنے ریاستی معاملات چلانا شروع کر دیں گے ہمیں حکمت عملی طے کرنی چاہیے مسئلہ کشمیری کے کشمیری فریق نہیں ہے وہ اس مسئلے کے مالک ہیں وہ اس مسئلے کی مثال ڈاکٹر صاحبہ نے دی کہ ان نے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا جس کو دنیا نے بھی اس کے بعد اس سٹوری کو اٹھایا اور اس کی کہانی لکھی ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان ہمارے علاوہ کوئی نہیں لکھا اور بلکہ ہم خود بھی نہیں لکھ رہے تو ہمیں اس کی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کو لکھنا ہوگا آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ تینکی ہونے والے ظلم کی داستان